اگر میں اپنا کونٹینٹ ان کے ساتھ کمپیریزن کروں تو میرا کونٹینٹ ان کے کونٹینٹ سے کافی بہتر ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں شاید مجھ میں کم ہی ہے یا میرے ویڈیو ویڈیو ویسی نہیں ہے جیسے لوگ چاہتے ہیں میں کیا کروں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں تو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کوئی ویڈیو نہیں ہے آج صرف آپ لوگوں سے کچھ میرے سوال پوچھنے ہیں اور آپ نے مجھے ان کا جواب دینا ہے وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یہ میرا فرسٹ ویڈیو ہے فرسٹ ویڈیو اپن کر لیا اسے بنا لیا اپلوڈ کر دیا وائرل ہو گیا کیسے ہم بھی تو آج تک ویڈیو بناتے ہیں ایک سال ہو گیا ویڈیو بناتے ہیں آج تک چند ویڈیو ہوں گی جو مطلب ایک ہزار کے میں مطلب گئی ہوں گی اس کے علاوہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں نہیں کہ جو وائرل ہو یہ ہو تو دیکھا جناب ایک ویڈیو بنایئے کدھر گئے ہوں اسلام علی کیا کر رہے ہوں پٹھے وڈن چلا میں مجھوں پٹھے پان چلا میں واشوام چلا میں منجیا خالہ مارگی ہے ابو ختمتے چلے بات کرنے والی اتنا زیرو کونٹینٹ ان لوگوں کا ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے دیکھیں پھر بھی یوٹیپ ان کو پرموٹ کر رہے یا یوٹیپ پرموٹ کر رہے تو یا پھر مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی یا ابھی دکھ میں جج نہیں کر پیا کونٹ سیٹ ہے کہ وہ لگاتے ہیں کونٹ سی ڈسکرپشن میں وہ چیز ایسی لگات لیتے ہیں کہ وہ ایک ویڈیو اپنوڈ کرتے ہیں تو دس منٹ کے بعد دیکھو تو ان کے چالیس کے ویو ہو جاتا ہے پچاس کے ہو جاتے ہیں ہمارے نیاج تک ہوتے ہیں ڈسکرپشن پتہ نہیں کتنے سارے ٹیک لگاتی ہیں لگے ناشتا کہ وہ ویڈیو آ رہی نہیں ہوئی پھر میں نے بعد میں سوچا یا تو ان لوگوں کو فیم دیا گیا ہے تو یا پھر انہوں نے پرموشن کروا یہ دو چیزیں ہیں یہ پچھلے کچھ دنوں میں ایک لڑکا ہے ادھر نہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی گاؤں ہیں تو ادھر کا ابھی پہلی ویڈیو بنائی ہے ٹین کے ویوز آگئے کیا ہوا جی اس کا چینل چال گیا کیسے چال گیا ہے ہم نے بھی تو ویڈیو بنائی ہے پہلی فرسٹ پول آگئے آج تک نہیں چلا سیکنڈ چھوڑ کے میری گال بن تین سو اسی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے ان میں سے ایک ویڈیو بھی میری اتنی وائرل ہوئی یہ دیکھیں میرا اتنا اچھا کونٹینٹ میں ہر ویڈیو میں پہلی ویڈیو سے اچھی ویڈیو بنانے کے کوشش کرتا ہوں اور میں بناتا بھی ہوں لیکن جب دوسروں لوگوں کے دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی بات نہ کوئی اس میں کونٹینٹ نہ کوئی کرنے والی بات وہ لوگ اتنے اتنے وائرل ہو گئے ہوئے ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہو گئے ہوئے ہیں ان کے پاس جائیں ان کو بولیں بھئی ہمیں ہمارے ساتھ ویڈیو بنا لیں کہتے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہم ویڈیو نہیں بناتے اگر ہم آپ کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے تو ہمارے گاؤں والے لڑکے کہیں گے بھئی ہمارے ساتھ بھی بناو اگر آپ کو ہماری وجہ سے فیم مل گیا ہے تو آپ لوگ اتنا نہیں کر سکتے کہ ہمارے لئے دو تین منٹ یا پانچ منٹ نکال کے ویڈیو بنا لیں پھر بعد میں اگر چلے جائیں سلام میں تو سیدھے دیکھے سے بات نہیں کرتے ہم لوگوں نے ان کو اس لیول پہ پہنچا ہے کہ وہ کچھ کم آ سکیں کچھ لوگوں کو دکھا سکیں کیا ان کا پاس کچھ بھی نہیں اگر آج ہی یہ ساری آوڈینٹ زیرو گھر دے ان کے پاس کہہ رہے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کہاں گے آپ کو فیم کہاں جائے گا کچھ بھی نہیں لیکن خدا کے بندوں اگر کوئی آپ کے پاس چل کے آتا تو اس کو تھوڑی سی اس کی سپورٹ کیا کرو آپ لوگ ہماری وجہ سے کسی دوسری کی وجہ سے نہیں ہوں یہ جو لوگ کامیابا ہو جاتے ہیں یوٹیوب پہ یہ تو کسی کو مو دکھانا مناسب نے سمجھتے کال کرے نا اٹھاتے نہیں ہیں میسج کرتے رو کرتے رو جواب ہی نہیں دینا صرف ان لوگوں کو دینے جو آپ کو پیسہ دے گا جو آپ کے پاس آئے گا بولے گا بھئی یہ لو پیسے میں طرح فیم دے دو اس کے پاس جائیں گے اسے ملیں گے اور دس اگر یوٹیوب پر اکٹھے ہوں وہ ایک دوسرے کو فیم دیتے رہتے ایک دوسرے کی ویڈیو مطلب اپنے چینل پر لگاتے رہتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی پرموشن زیادہ ہوتی رہے ایک دوسرے کے سبسکرائبر زیادہ بھرتے رہے اگر ان کے پاس سلے جائیں کہیں گے ویڈیو بنا لیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا یہ ہم نہیں کر سکتے ہمیں اجازت نہیں ہے کس کی اجازت نہیں ہے یوٹیوب کی اجازت نہیں ہے یا کسی گھر والوں کی اجازت نہیں ہے صرف کیوں وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آگے آگے ہیں تو ہم سے کوئی آگے نہ آجائے اگر ہم سے کوئی آگے آگے تو پھر ہم مراب مقام نہیں رہے گا صرف یہ چھوٹی سوچ ہی ان کو مارتی ہے جو مسکین ہیں جس کے پاس مزدوری کرنے کے لیے بھی اتنے وسائل نہیں ہیں شاید وہ خلقہ سا موبائل لے کے یوٹیوب پر تھوڑا سا کام کرنا شروع ہو جائے آپ کی وجہ سے وہ کمانا شروع ہو جائے تو آپ کو اور کہہ چاہیے خدارہ ایسے لوگوں سے بچیں بس جو جن کے دل میں احساس نہیں ہے جن کے دل میں کوئی کسی کے لیے بل سرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ لوگ آئیں ہمیں ملیں تو کبھی کبھی میرے دل کرتا بات سننی ہے سب کچھ کرنا ہے ایک دن آئے گا انشاءاللہ تو یہ ہے کہ فیلحال تو نہیں فیلحال تو کسی کے ترلے ڈال رہے ہیں لیکن میں نے اب سوچ لیا کہ فضول میں کسی کے آگے جا کے کہنا بھئی آپ کے مہربانی بھئی ہے بھئی وہ بس ترلے کرنا اپنے آپ کو زیرو کرنا مناسب نہیں ہے تو خدارہ لوگوں کے پاس مجھ جائیں اپنے اپر بریب رکھیں اپنے اوپر حقین رکھیں اور اللہ کی ذات پر حقین رکھیں انشاءاللہ آپ کامیام ہوں گے تو اپنی بہت ساری دعا مجھا رکھیں گے اپنے ڈیچا خیار رکھیں گے تب تک لیے اللہ حافظ